دیکھیں جی آج بنیادی طور پر اس لیے وزیر امور کشمیر اور پارٹی کے چیف ایرنائزر صحیف اللہ نیازی صاحب نے یہ اجلاس بلایا تھا تمام مبران کا اور اس میں تقریباً پی ٹی آئی کے سارے مبران آذر تھے اس میں اس کا مقصد آج جو بنیادی تھا وہ یہی تھا کہ کل جو ریزرف سیٹس کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں وہ پینل بنا سکیں اور اس کے گروپ لیڈرز بنا سکیں اور اس کے ساری جو ترطیب ہے وہ ہم دے سکیں وہ ہم نے آج ساری بنا لی ہے تو بنیادی طور پر ہماری خواتین کی تین ہی امیدواران ہیں وہ ہم اسی پر ورکنگ کر رہے ہیں اور سپیکر اور بوکی جو ہوتے ہیں ان کے لیے پرائیم سٹر صاحب کب تھا کہ اعلان کر دیں گے ہوتوں کا یہ جی خالستان عمران خان صاحب کا ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کا اعلان کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پرالوانی بورڈ نے اس کو ٹکٹ دیا ہے اور ایسی کوئی مستند قسم کی خبر نہیں ہے بعض جگہ تو آگئی تھی کہ وہ افغانستان میں کسی صوبے کے گورنر بھی رہے ہیں تو وہ مجھے کال ملنے آئے تو کہتے ہیں میری تو بڑی خوشنصیبی ہوگی اگر میں کئی افغانستان کا صوبے کا گورنر بن جاؤں یا کئی پاکستان کا گورنر بن جاؤں تو یہ میرا حیلہ بحض تنقیدی بات ہے وزیراعظم اور صدر کا فیصلہ آپ کیا سمتے ہیں کب تک جی یہ میں نے کہا کہ انٹائرلی عمران خان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کا فیصلہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں ظاہر ہے اس میں حکومت صادی کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی حکومت صادی جو ہے ازاد کشمیر کب تک ہماری خواہش ہے کہ پانچ چھے تک مکمل ہو جائے گا سر جی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کو آفر ہوئی ہے کہ صدر ازاد کشمیر بنائے جائے گا ایسی کوئی کسی قسم کی ڈریکٹ انڈریکٹ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ آفر ہوئی یہ میرے حالے آپ دوستوں کی مہربانی ہے مجھے بالکل نہیں انہوں نے کہا میں آپ کو بڑی اعتماد سے کہتا ہوں شکریہ شکریہ شکریہ